مزیزیا ادھیکشا اور پی سی بی پرموکہ آج جب ملاقات کریں گے کل شیف سینہ کارکرداؤں کے ویروت پردرشن کے بعد باچیٹ چال دی گئی تھی پور سودروں کا کہنا کی آج دلی میں دونوں بورٹ کے پرسیڈنٹ بنیں گے جن کشمیر کے نردلی ویدائک انجینئر راشد پر سیاہی فیگنے کے معاملے میں پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے تین لوگوں نے ان پر پریس کلپ آف انڈیا میں حملہ کیا تھا شیف سینہ کے انگامے اور راشد انجینئر پر سیاہی فیگنے کے گھٹناوں کے بعد بیچ راشتبتی نے ایک بار پھر دیش کو سہن شیلتہ اور بھارمک تحسنوٹہ کا پارٹ پڑھایا اوبر ریپ کیس میں ٹرائل کوٹ آج فیصلہ سنا سکتی ہے جج جن نے سات اکٹوبر کو آج کے فیصلہ ٹال دیا تھا پچھلے سال پانچ دسمبر کو اوبر کیپ کے ڈرائیور شیف کمار یادوں نے پچھے سال کی محلہ سے ریپ کی واردات کو انجان دیا تھا دیار چناؤ کے دو چرنگ میں مطدان پورا ہو چکا ہے اور اب تین چرنگوں میں چناؤ ہونے باقی ہیں اس سے میں بی جی پی ادھیک چھمیشہ پٹنا اور راگوپر سمیت پانچ جگہوں پر چناؤی ریلی کو سمبودت کریں گے انہیں افٹی آئی آئی کے چھاتر آج کندری منطری سے ملاقات کریں گے افٹی آئی آئی ویبات کو لے کر سوچنا ہے ونپرسارون منطرالے کے عدی کاریوں کی پانچویں بیٹھک ہوگی دلی کے ایل جی نجیف جنگ نے دلی میں لوکائف تکی نکتی کو انتم روپ دینے کے لیے آج بیٹھک بلائی ہے اس سے بیٹھک میں دلی ہائی کورٹ کی جج دلی کے سی ایم کے جریوال اور وپکش کی نیتہ ویجیندر گپتہ شامل پاکستان نے امریکہ کے ساتھ پرمانوں اتیاروں کو سیمت کرنے والے سمجھوتے سے انکار کیا ہے وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا تھا کہ ایسے سمجھوتے پر دونوں دیشوں کے بیٹھ باچھی چل رہی ہے پاک پی ایم 22 اکٹوبر کو امریکی راشت پتی سے ملاقات کریں گے ملیش منطری سوچنا سوراج آج موسکو میں بھارت روس انتر اور سرکاری آئیو کی بیٹھک بھی گیا ہے دیکھشتہ کریں گی بیٹھک میں ویاپار اور پرمانوں اوجہ سمیت اوجہ شیطر میں سہیوک کو وستار دینے کی اپائیوں پر باتشیت ہوگی انجے ایسی پر سپریم کورٹ کے پیسلے کی آلوشنا کرنا ویتے منطری عرون جیڈلی کو بھاری پڑ گیا ہے مندلخن کے لوکل کورٹ کے آدیش پر ان کے اقلاف رازدو کا کیس درج کیا گیا ہے کمانچار ایجنسی روٹرز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں مہلا ایو انبال کلیان منطری مینکا گاندھی نے کہا کہ بچوں میں کوپوشن کے خلاف پڑائی کر راول گاندھی نے پردان منطری نرید روودی کو پتر لے کر آندر پردیش کو جلد وشش درجہ دینے پر زور دیا اور ان کو اپنے وائدوں کو پورا کرنے میں کندر کی اصفلتہ کھولی کر لوگوں کے بیچ نراشہ اور دکھ کے بارے میں بھی بتایا سنسط کاشید کالین ستر بیس نومبر سے شروع ہونے کی امید ہے اور یہ قریب ایک مہینے تک چلے گا گریہ منطری راجنا سنگھ کی ادھی اکشتہ میں بدوار کونے والی سنسطی معاملوں پر کیبریٹ سمیتی کی بیٹک میں ستر کی ارتیتیوں پر نرنے کیا جائے گا مگی نوڈلز کے بازار میں لوٹنے کا راستہ ساپ کرتے ہوئے کرناڈک اور گجرات نے نسلے انڈیا کے لوپری انسٹنٹ فوڈ بینٹ سے پرسیبند ہٹا دیا مرٹ کے تھانا سرہور پور علاقے کے راسنا گاہ میں سنوڈوار کو بدماشوں نے چناوی رنجش میں پردی پیاگی نام کے شخص کی احتیاء کر دی جس کے بعد گرامینوں نے حملہ بار بدماشوں میں سے ایک کو پیٹ پیٹ کر مارڈا اس نور میں ایک گری بیمار مہلا پتری کے علاج کے لیے زلہ اسپتال آئی تو اسے ڈاکٹروں نے بینہ علاج کرائے ہی واپس لوٹا دیا ایک ایک پیسے سے محتاج مہلا اسپتال کے باہر لکھ نظر کے سقرار تھانا شیطر کے گرام سلکوہ میں ایک اکسان کی صدمے سے محفظ گئے مرتق بادام سنگھ پر بینک اور ساگکاروں کا پانچ چلاک روپے کا کرس بکایا تھا لگن پرخیرے میں رائزنگ کے کارکرم کی شروعات ہوئی ہے دس دنوں تک چلنے والے اس نے کارکرم کی شروعات جن جاتی ہے تھارو پریواروں کے بہتری اس انکلپ کے ساتھ ہوئی ہے جنوج میں ایک پورو پترکار اور شکشاہ مطر دیپا گفتا کے ساتھ لوٹ پاٹ کے بعد بدماشو نے گولی ماردی واردات کے وقت ان کی پتھی بھی ساتھ ریجنور میں شگر ملون سے گننے کا بھکتا نہیں انہیں کو لے کر اب کسانوں نے گننے کی کھیتی چھوڑ کر پرول کی کھیتی شروع کر دیئے کسان اس کے پیچھے ترد بے رہنگی ایک تو انہیں نگت بھکتان ہو رہا ہے دوسرا پرول کی کھیتی میں کم لگتا رہے ہیں گجرات کا ڈانڈیا اب دلی کی دھڑکنوں میں آب اصائر آزانی دلی کے گول مارکٹ علاقے میں بھوے ڈانڈیا نائٹس کا ایجن کیا گیا فلم پیار کا پنچنا مادو کو درشکوں کا اچھا ریسپونس مل رہا ہے فلم نے اب تک کل ملا کر 22.94 کرو روپے کا شاندار کروار کیا فلم سلطان کے لئے سلمان خان کے لکھ پر کاسا دھیان دیا جا رہا ہے فلم میں سلمان خان ایک پہلوان کی بھومی کا میں دکھنے والے ملوکٹ ایکٹریس کرینہ کپور ایک پاکستانی فلم میں نظر آ سکتی ہیں پاکستان کے مشہور فلم نردشک شیب منصور نے کچھ دنوں پہلے ایک فلم کا کانسپ کرینہ کپور کو ایمیل کے ذریعے بھیجا اٹھا ہے ملوکٹ ٹھا ہے موسیقی